جو خطبہ آ رہے بھی میں سنیں گے آپ اس کا مفہوم یہ ہے جو خطبے کا ترجمہ ہوتا ہے اس کو آپ بہت دیہان سے سنا کریں یہ ہر جمعہ کا الگ ہوتا ہے خطبہ اس کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ بالکل الگ ہوتی ہیں تو اس میں آپ ضرور دیہان سے سنیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہمیں قرآن کریم سکھایا جس نے انسان کو پیدا کیا اور بیان کا اظہار سکھایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار ہمارے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں یہ اگر نہ ہوتے تو یہ ساری کائنات نہ ہوتی اللہ کے بندوں دنیا میں غور کرو دنیا کی نعمتوں کے اوپر غور کرو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دنیا میں پیدا فرمائی ہیں ایک ایک پہ غور کرو اور دیکھو کہ پربردگار عالم کی شان اس کی قدرت کتنی کامل اور مکمل ہے ہر چیز اس کی وحدانیت کا اور اس کی خالقیت کی گواہی دے رہی ہے اور یاد رکھو کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ فنا ہونے والی یہ سب دنیا ختم ہو جائے گی دنیا کی ساری نعمتیں ختم ہو جائے گی حضرت ربیع بن قعب الاسلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور میں رات میں آپ کے پاس رات گزارہ کرتا تھا اور میں آپ کی ضرورت کے لئے پانی لاتا تھا اور جب آپ وضوح فرماتے تھے تو وضوح کا پانی بھی لاتا تھا تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو سبحان اللہ اللہ تعالی نے اپنے رسول کو سب کچھ دیا تھا سارا اختیار دیا تھا فرمایا مانگو جو مانگنا ہے مانگو تو میں نے کہا کہ حضور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جیسے دنیا میں میں آپ کے پاس ہوں جنت میں بھی آپ ہی کے ساتھ رہوں حضور نے فرمایا کیا یہی یا کچھ اور تو میں نے کہا نہیں حضور بس یہی ایک یہی ایک مراد ہے کہ جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ ہی رہوں تو حضور نے یہ فرمایا کہ تم میری مدد کیا کرو زیادہ سے زیادہ سجدہ کر کے یہ نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ جنت میں میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا بلکہ حضور نے یہ فرمایا کہ تم میری مدد کرو زیادہ سے زیادہ سجدہ کر کے یعنی نمازیں پوری پڑھو فرض نمازیں پڑھو نفل نمازیں پڑھو اور زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ کے سجدہ کر کے دعا کر کے اس قابل بن جاؤ کہ تم جنت میں جاؤ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر شفاعت فرما دیں گے تو جنت میں تو چلے ہی جائیں گے لیکن آپ نے فرمایا کہ عمل بھی کرو تو یہ ہمارے لئے بھی نصیحت ہے کہ پانچ وقت نمازیں نفل نمازیں عبادت یہ تمام چیزیں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کریں اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ دین اور دنیا کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں اور زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے اللہ کو راضی کریں اللہ تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے پروردگار راضی ہو جائے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں اور اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو دین میں اور دنیا میں اور قرآن میں ہر چیز میں برکت عطا فرمائے اور ہماری سب کی دعا قبول فرمائے بے شک وہی پروردگار ہے جو بڑا نوازنے والا ہے بہت دینے والا ہے بڑے کرم والا ہے اسی کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے رب العالمین آج کی اس مبارک دین کی برکت سے ہماری سب دعائیں قبول فرمائے سننا جا پڑھ لیجے